ہم نے محمد بن قاسم کو ہیرو بنا کے کیوں پیش کیا اور جو ہمارے اپنے خطے کا بیٹا تھا جس پر حملہ ہوا راجہ تہر ہیرو ہے سندھ کا ہیرو ہے اس کے وہاں پہ لوگ آج بھی اس کی پرستش کرتے ہیں اور ابھی یہ دو دن پہلے یہ گزر ہے مطلب وہ شہید بگا سنگھ کے حوالے سے بگا سنگھ میرا ہیرو ہے بگا سنگھ بنجاب کا ہیرو ہے ہمارا ہیرو جو ہے وہ راجہ پورس ہے ہمارا ہیرو جو ہے وہ بگا سنگھ ہے جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ریاستوں کا تو کبھی مذہب نہیں ہوتا مذہب پاکستان کا مطلب کیا یہ تو یہ تو وہ ایک شاعر تھا سکر صدائی اس نے لکھا تھا اب جس سے شاعر کے نام کے ساتھ ہی صدائی لکھا ہوا ہے پاگل ہی کہنا تو ایک پاگل آدمی کا کلام جو تھا اسے آپ نے اپنا قومی سلوگن بنا لیا روال نے برمنا کہا کہ وہ برامن زاد ہے ٹھیک ہے میں برمنا تسلیم کرتا ہوں کہ میں برامن زاد ہوں اچھا میں اس پہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں زفردہ سر یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کسی سے لائیو مذہب یہ سکتا ہوں نہیں 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 ہم اپنے ماضی سے کیسے چھوڑا سکتے ہیں میرے بزرگوں نے سترہ سو دو میں اسلام قبول کیا تو کیا سترہ سو دو سے پہلے زمین پر انسان موجود نہیں تھا انسان تھے نا یہ بالکل تھے نا نمسکار دوستو میرے نامانو دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیں لیکن پاکستان کا ایک وقت ہے جس کا کہنا ہے کہ میرے پوروجھ ہندو تھے اور یہ مجھے بتانے میں کوئی ہرج نہیں ہے میں پراؤڈلی یہ کہتا ہوں تو پہلے ہم ان کی باتیں سنتے ہیں ویڈیو ہے ڈیل انٹرٹینمنٹ ٹی وی کا پھر ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر جو باتیں کی گئے ہیں اس کے بارے میں جو بنیادی question ہے یہ کہ وہ ہمارے بچوں کے سلیبس کا حصہ کیسے بنا کیوں بنا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہم نے محمد بن قاسم کو ہیرو بنا کے کیوں پیش کیا اور جو ہمارے اپنے خطے کا بیٹا تھا جس پر حملہ ہوا راجتاہر محمود غزنوی نے جب لاہور فتح کیا تو لاہور کو اس نے آگ لگوا دی تھی پورے لاہور اور جو وہ فوج بیجی تھی اس نے ہندوستان لاہور کو آگ لگانے کے لیے وہ اورنج آرمی تھی تو جب یہاں کا مقابل لوگ یا قتل ہو گئے یا بھاگ گئے تو اس کے بعد یہ اس نے افغانستان سے قوم پوری قوم قبیلہ بلایا اور اسے لاہور میں آباد کیا اور وہ بھاٹ قبیلہ تھا جس کے نام سے یہ بھاٹی دروازہ ہے تو یہ ایک ہزار سال پہلے کی بات ہے تو ہم اسے بھی ہیرو بنا کے بیچ کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو ہمارے حالانکہ وہ ہمارے اپنے شہر کے لوگوں کا قاتل ہے وہ ایک ہزار لیکن اصل ہیرو کون سے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میں جاننا چاہتا ہوں ہسٹری کو کہ اصل ہیرو کون ہے اصل ہیرو تو اپنے جو سن آف تا لینڈ ہوتے ہیں جو سول آف تا لینڈ ہوتے ہیں جو مٹی کے بیٹے ہوتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا فار اگزمپل راجہ تہر ہیرو ہے سندھ کا ہیرو ہے اس کے وہاں پہ لوگ آج بھی اس کی پرستش کرتے ہیں اور ابھی یہ دو دن پہلے یہ گزر ہے مطلب وہ شہید بھگا سنگھ کے حوالے سے بھگا سنگھ میرا ہیرو ہے بھگا سنگھ بنجاب کا ہیرو ہے ہمارا ہیرو جو ہے وہ راجہ پورس ہے اچھا ہی نے سکندر کو ٹاف ٹائم دیا ہمارا ہیرو جو ہے وہ بھگا سنگھ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے تو یہی چیزیں اگر ہمیں بتائی جائیں تو اس میں دیکھیں پرابلم آئی کہاں پہ اچھا پرابلم آئی سیف صاحب اس وقت ہے جب چودہ اگرس تنیس سو سنتالیس کے بعد قائد اعظم کی ریتھ ہو گئی جی وہ دنیا سے جلدی چلے گئے تو پاکستان قابو آ گیا لیاکت علی خان ٹھیک ہے objective resolution پاس ہوئی قرارداد مقاصد کہ جی ہم یہ مقاصد تیہ کریں کہ یہ پاکستان بنایا کیوں گیا ہے یعنی کہ یہ کائنات کا غریب لطیفہ ہے کہ ایک ملک پہلے بنے اور اس کے مقاصد بعد میں تیہ ہو رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے اور جب بعد میں پتہ جار رہا ہے کہ کیوں بنایا گیا بنایا تو لیا ہے یعنی کہ یہ سر چروئی کہ ابھی سے بنایا کیوں تھا تو اس میں objective resolution میں انہوں نے اس ریاست کے خطریں کر دی مطلب اسے اسلام قبول کروا دیا نا ریاستوں کا تو مذہب نہیں ہوتے ٹھیک ہے مذہب تو انسانوں کی ہوتے ہیں نا ریاستوں کا تو کبھی مذہب نہیں ہوتا مذہب پاکستان کا مطلب کیا یہ تو یہ تو وہ ایک شاعر تھا سکر صدائی اس نے لکھا تھا اب جس سے شاعر کے نام کے ساتھ ہی صدائی لکھا ہوا ہے پاگل ٹھیک ہے نا تو ایک پاگل آدمی کا کلام جو تھا اسے آپ نے اپنا قومی slogan بنا لیا جب میں چھوٹا تھا جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت جو میں نے تاریخ پڑھی وہ چندر گفت موریا سے شروع ہوتی تھی ٹھیک ہے اس میں شوق کا ذکر تھا مگر جب میٹرک میں میں پہنچا تو وہ تاریخ شروع ہوئی سکندر اعظم سے اور سکندر اعظم تین سو چھبی قبلت مسیح ٹھیک ہے تین سو چھبیس قبلت مسیح اور اس کے بعد وہ جمپ کرتی ہے اور سیدھی سات سو بارہ پہ آ جاتی ہے محمد بن قاسم پہ درمیان میں ہزار سال اڑا کے رکھ دیا انہوں نے تو وہ ہزار سال کی ہسٹری اگر کوئی کسی نے جانی ہو میں نے جانی ہو تو میں آپ سے سوال کروں سر وہ ہزار سال کیوں بیچ میں سے کیا اس میں ہسٹری سر بات یہ ہے کہ اس ہزار سال میں اسلام نہیں ہے نا مسلمان نہیں ہے کیونکہ آج آپ کی ہسٹری کی جو کتاب ہیں آپ کی سلیپس جو ہے اس میں نہیں ہے وہ اشوک نہیں ہے آئی عرب سے ہیں ہم تو ہے مطلب یہ مسلم شروع سے مسلم تھے کیا سمجھتے ہیں اب مولانا تارک جمعیل صاحب میں ریسنلی ان کی ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا جنہیں پاکستان میں بہت بڑا طبقہ فالو کرتا ہے انہوں نے بولا کہ بھائی میں راجکوچ چوہان ہوں مطلب ہم ہندو تھے تو اگر وہ لوگ وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں تو ہمیں ایکسپٹ کرنے میں کوئی ایشو ہے اگر ہم تھے نہیں اب دیکھیں نا وہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ چوہان ہے بلکل انہوں نے یہ بولا راج بودہ میں نے وہ کلپ نہیں دیکھا آپ نے دیکھا تو آپ کی بات کو بنیاد بنا کے جی اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ چوہان ہے تو پھر تو ان کا تعلق پرتوی راج چوہان سے ہوا نا جی وہ یہی بتا رہے ہیں تو پرتوی راج چوہان جو تھا وہ تو مسلمان نہیں تھا جی پلکل ٹھیک ہے تو گزارش یہ ہے کہ پھر ان کو اپنا جو تعلق ہے وہ صرف اس حق تک جڑیں گے کہ میں چوہان ہوں کیونکہ چوہان مسلمان بھی ہیں اچھا 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 مگر وہ کبھی ہندو چوہان سے اپنا رشتہ نہیں جڑیں گے ٹھیک ہے فر ایکزمپل اقوال نے برمنا کہا کہ وہ برامنزاد ہے ٹھیک ہے میں برمنا تسلیم کرتا ہوں کہ میں برامنزاد ہوں اچھا میں اس پہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں سفردہ سر یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کسی سے لائیو مظلوب نہیں 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 ہم اپنے ماضی سے کیسے چھوڑا سکتے ہیں میرے بزرگوں نے سترہ سو دو میں اسلام قبول کیا تو کیا سترہ سو دو سے پہلے زمین پہ انسان موجود نہیں تھا انسان تھے نا کنورٹڈ سے نا دوستو جو وقت یہاں پر بات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے ان کو پاکستان کے اندر جو ہسٹری پڑھا جاتی ہے اس سے لکت ہے جیسا کہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سمرات اسوک کے بارے میں نہیں پڑھا جاتا ہے ہمیں راجہ داہری کے بارے میں نہیں پڑھا جاتا ہے ہمیں محمد گوری کے بارے میں بتایا جاتا ہے جن لوگوں نے بھارت کو لوٹا ان کو اگر ہیرو بتایا جاتا ہے تو پھر ہمارے ہیرو کہاں ہیں جو بھارت کی ہیرو ہیں ان کے بارے میں کبھی بتایا نہیں جاتا جو پہلے پاکستان بھہرت ایک ہی تھا جو ہیرو ہے کہ ہمارے جو ہیرو ہیں لوکل جو ہیرو ہیں ان کے بارے میں کبھی نہیں بتا جاتا ہے جو لوگ بھہرت کو لوٹنے آئے تھے ان کے بارے میں بڑی بڑی جو ہے محمد بن قاسم نے جب بھارت کے اوپر اٹیک کیا تب جو سندھ علاقہ تھا سب سے پہلے وہاں پر اٹیک کیا تھا وہاں پر راجہ دائر بہادوی سے لڑے تھے لیکن مارے گئے تھے لیکن راجہ دائر کو گدار کہا جاتا ہے محمد بن قاسم کو آج کل جو ہے پاکستان کے اندر مرسیحہ مانا جاتا ہے اپنا ہیرو مانا جاتا ہے تو یہ اولٹ پھر کیوں کیا گیا اب یہ پاکستان کے جو ہسٹری لکھنے والے لوگ تھے وہی بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بات بلکل صحیح ہے کہ یہ جو انڈین اوریجن ہے یہاں پر جتنے میں مسلم ہیں کنورٹڈ ہیں 99% اور یہ کئی سارے لوگ مان چکے ہیں پاکستان کے اندر یہ بات بلکل عام ہیں لوگ مان لیتے ہیں کہ ہم پہلے ہندو تھے بعد میں ہم مسلمان ہوئے ہیں لیکن بھارت کے اندر کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو نہیں مانتے یا پھر ان کو ہو سکتا پتا نہ ہو کافی پہلے یہ ساری چیزیں ہوئی ہو اس وجہ سے ان کو پتا نہ ہو لیکن یہ بات 100% ہے کہ یہاں پر پہلے مسلم نہیں رہتے تھے یہاں پر مسلم جو عرب سے انویڈر آئے وہ تھے اس کے بعد میں یہاں کی جو جنتہ تھی وہ کرمٹ ہوئے وہ زیادہ یہاں پر جن سنکھیا میں مسلم ہوئے اسی وجہ سے پاکستان کے جو بچے ہیں ان کو اپنا سچا ادھیاس نہیں پتا ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ میکسیمم آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھارت سے نفرت کرتے ہیں آپ اگر کہنا ہمیں کمنٹ سیکشن میں جلور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیواج جہینجے بھارت